بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آئی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ مسلم چکن بریانی کی بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلی شروع کر لیتے ہیں اس ریسپی کو میں آپ کو بہت سادہ اور آسان طریقے کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمان دیکھنا ہے اور ایسٹی ٹیپس اور ٹرکس بتاؤں گی کہ جس کے ساتھ یہ بہت جلدی کم وقت میں بن کر یہ تیار ہو جائے گی یہاں پر باؤل میں آدھا کلو چکن لیا ہے اور اب اس کے بعد چکن میں ڈال دینا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹرمٹ ڈال دینا ہے ہری میچوں کا پیسٹ اس میں ایک کٹوری دہی ڈالنا ہے اس میں اور اس کے بعد اس میں شامل کر دینا ہے تین سر جلائچی بادیان کا پھول اور تیز بات کو اس طریقے سے چھوٹے پھولے پیسٹ میں کر کے ڈال دینا ہے اور دارچیننی کو بھی اور کالی میرچھن ڈالی ہیں پانچ سے ساتھ ایک چمچ نمک اور ایک چمچ سرک میچ پاوڈر شامل کیا ہے آدھا چمچ حلدی ایک چمچ دنیا پاوڈر اور ایک چمچ سی رائس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ اس میں ڈالا ہے گرم سالا پاوڈر تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور چکن کو آدھا گھنٹہ مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اگر آپ فوراں بنانا چاہتے ہیں تو فوراں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مرینیٹ کرنے کے بعد اچھے رزارٹ ملیں گے آپ کو تو ایک برطن میں کھلا پانی دیا ہے اب اس میں ڈال دیا ایک چمچ نمک اور ایک تیز بھات ڈالا ہے دو سب جلائچی شامل کی ہیں اب اس میں شامل کر دیا ہے ایک چمچ سرکا اور دو چمچ کوکنگ آئل کے پانی میں مبال آتے ہی اس میں ایک گھنٹہ پہلے بھگوئے ہوئے رائس ڈال دیا ہے اور اب اس کو 80% کوک کر لینا ہے جب یہ 80% نرم ہو جائیں گے تو اس کو چھان لینا ہے اب پھر سے ایک برطن میں ڈالا ہے ایک بڑا چمچ کوکنگ آئل جائی فل جاواتی ڈالی ہے اور ایک لار سائز کا کھٹا ہوا پیاس ڈال دیا ہے اور اس کو میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر کر لینا ہے پیاس کو ڈارٹ براؤن تو یہ ہو گیا تو اب اس میں سے تھوڑے سے پیاس نکال لیا ہے یہ بعد میں استعمال ہوں گے اب اس میں ڈال دیا ہے ایک لار سائز کا ٹرماتر میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر چکن شامل کر دیا ہے اس میں اور اب بس اس کے ساتھ مسالے کو بھون لینا ہے پانچ منٹ ہو گئے مسالہ بھونتے ہوئے تو اب جو ہے اس میں شامل کر دیا ہے ایک گلاس پانی اور اس کو جو ہے وہ مکس کر دیا میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر اس کو کوک کر لینا ہے بھون گیا ہے اچھے سکے دیکھئے اس کو مزید پکا لیں گے دو سے تین منٹ اب اس میں ڈال دی ہیں تین ہری مرچیں اور اس کے بعد ڈالا ہے اس کے اوپر وہ جو پیاز نکالا تھا ڈال پراؤن فرائے کیا ہوا تو بس اب اس کے بعد ڈال دینا ہے اس کے اوپر پودینہ پہنیا یہ بری کٹے ہوئے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈال دینا ہے وہ بالے ہوئے جوہ چاول تھے اس طریقے سے لئے لگا دینی ہے اور سارے چاولوں کے لئے اس کے اوپر اس طریقے سے لگائی ہے پھر سے تھوڑے سے پیاز پودینہ دنیا اب اس کے بعد اس کے اوپر ڈال دینا ہے آدھا چمچ بھونہ ہوا زیرا شامل کرنا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے پھلا دینا ہے اور اپ اس کے بعد پھر سے چاولوں کی ایک لیا LEER لگا دینی ہے اور اس کے اوپر یہ تھوڑا سا گرین کلر ڈال دیا اور یہ تھوڑا سا یہ اورنج کلر ڈالا ہے ایک چمچ گھی ڈال دیا اس کے اوپر اور اب اس کو لو فلیم پر ڈھک کے بکا لینا ہے دس سے پندرہ منٹ تو بس یہ دس منٹ ہو گئے چاوال اچھے سے نرم ہو چکے ہیں اور بہت ہی زبردست بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے اور اب اس کو ڈی شاؤٹ کر لینا ہے آپ اس ریسپی کو لازمان ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیملی کو یہ بہت پسند آنے والی ہے بہتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ آپ کو پیس